آج 74 years 74 سال ہو گئے تھے اس میسٹری کو اور اچھی خبر یہ ہے کہ 74 سال کے بعد یہ میسٹری سلجھا لینے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور اسٹیلیا کے اتحاس کی سب سے بڑی میسٹریس کہانی تھی اور وہاں کے ایک سائنٹیسٹ ایک پروفیسر ڈی این اے کے ایک ایک ایکسپرٹ انہوں نے اس کیس کو سلجھانے کا دعویٰ کیا ہے اور باقیدہ پوری دنیا کے الگ الگ پاروں میں میڈیا میں اس کی چرچہ بھی ہو رہی ہے چونکہ 74 سال کے بعد ایک مردے کو اس کا نام پہچان اس کا پتہ ملا ہے تو یہ کہانی اسی 74 سال پرانی پہلی اور راس کی کہانی ہے جس کا میں نے شروع میں کہا کہ یہ سنا چکا ہوں لیکن وہ ادھوری تھی آج پوری کروں کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1948 میں اور کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایڈی لیڈ میں فرسٹ دسمبر 1948 یعنی کہ آج سے 74 سال پہلے ایڈی لیڈ میں ایک بیچ ہے سمیٹن بیچ سمیٹن بیچ میں کچھ لوگ ٹہل رہے تھے اچانک صبح صبح انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک باڈی پڑی گئے جو اندھی موم ہے لوگ پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر پولیس کو انفارم کرتے ہیں پولیس پہنچتی ہے اب پولیس تلاشی لیتی ہے جو پہلی نظر میں دیکھ کو لگا کہ مرنے والی کے عمر قریب 40-50 سال ہے اور اس کے پاس سے کچھ سامان ملے اس لاش کے پاس سے پاس میں ایک آدھی جلیوی سگرٹ ملی اس کے علاوہ اس کے پاکٹ سے بس اور ٹرین کے ٹکٹ ملے ساتھی کوئی چنگم ملا میچ باکس ملے دو کنگی ملی اور ایک پیکٹ سگرٹ کا ملا اس کے علاوہ اس کے پاس نہ کوئی والٹ تھا نہ کوئی کیش اور نہ ہی کوئی آئی ڈی پروف جس سے اس کی شناکت ہو سکتی ہاں ایک اور ایک کتاب کا ایک آخری پنہ پھٹا ہوا اس کے پاکٹ سے ملا تھا اور اس پنے میں لکھا ہوا تک تمام شد بس یہی ساری چیزیں تھیں اس کے بعد جان چھوئی تو وہیں کے ریلوے اسٹیشن سے فون آیا کہ ہمارے ہاں جو ریلوے کا لوکر ہوتا ہے اس میں ایک بریف کیس رکھا ہے ایک شخص نے اور یہ جو لاش ہے شہر یہ وہی شخص ہے ٹکٹ کے تھرو پولیس وہاں تک پہنچتی ہے مہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ ہاں وہاں کے لوکر روم میں ایک بریف کیس ہے اس کو کھولا جاتا ہے اس کے اندر سے بھی کچھ کپڑے ملتے ہیں لیکن سب کے ٹیگ پھٹے ہوئے تھے کوئی ٹیگ نہیں کوئی نشانی نہیں کوئی ثبوت رہی جس سے اس کی شناکت ہو سکے تو ریلوے اسٹیشن سے بھی سوٹ کیس ملا اس میں سے بھی تمام ثبوت ملے لیکن کہیں سے کوئی شناک نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس شخص کی پہچان ہے کیا یہ ہے کون پولیس نے اس کے فنگر پرنٹس بھی بھیجے اس وقت تمام علاقے میں لیکن کسی سے فنگر پرنٹس بھی نہیں ملا اب اس کی باڈی کو مورچری میں رکھ دیا گیا شناکت کی تمام کوششیں ہوئی میڈیا میں بھی دیا گیا اخباروں میں تصویریں بھی چپی لیکن کوئی فائدہ نہیں آس پاس کی الگ الگ آسٹریلیا کے شہروں میں بھی اس خبر کو بھیجا گیا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا اور اس سمیٹن بیچ سے برامت اس لاش کی کوئی پہچان کوئی نام کوئی پتہ کوئی سراغ مل ہی نہیں رہا تھا سال بید گئے مورچری میں لاش پڑی رہی اور اس شخص کو نام جو ہے پھر سمیٹن مین کا نام دے دیا گیا کیونکہ اسی سمیٹن بیچ سے لاش ملی تھی اور پھر 1949 میں مطلب لاش کی برامتگی کے قریب ایک سال کے بعد اس شخص کو ایڈیلیٹ کے ہی ایک قبرستان میں دفنا دیا گیا لیکن اس سے پہلے کچھ تاکہ فیوچر میں کبھی کچھ جانکاری مل سکے تو اس کے بال کے نمونے اور باقی چیزیں رکھ لی گئی تھی اور جس قبر میں اس کو دفنایا گیا 1949 میں یہ ایڈیلیٹ کے ایک سمیٹری تھی وہاں پر اس قبر کے اوپر جو پتھر ہے اس پہ جو لکھا گیا وہ لائن یہ ہے here lies the unknown man who was found at سمیٹن بیچ تو یہاں وہ شخص لیٹا ہوا ہے جو سمیٹن بیچ پر ملا تھا جس کی لاش ملی تھی یہ باقیدہ اس پتھر پہ کھدا ہوا تھا اب اس کے بعد دھیرے دھیرے پولیس ڈھونٹی رہی یہ وقت بیٹا رہا کوئی فائدہ نہیں اس دوران میں کیا ہوا کی جو چہرہ ویرہ تو تھا ہی تھا تو پولیس نے پلاسٹک جو پیریس پلاسٹر ہوتا ہے اس طرح سے اس کی ایک شکل بنائی ہو بہو اور باقیدہ جو اس کے کچھ بالوال لیے تھے باقی تو دفنا دیا وہ نمونے بھی اس کے جو پلاسٹر بلکہ پلاسٹر کا جو بنائی تھا اس کا چہرہ اس کے اوپر وہ ساری چیزیں لگا دی تاکہ فیوچر میں کبھی اگر شناکت ہو تو اس کی اس تصویر کے ذریعہ یا اس جو پلاسٹر کا وہ ہے اس کے ذریعے پہچان سکے آن کہانی میں آپ دیکھیں گے جو بنائی ہے وہ اس کی تصویر بھی ہے تو یہ رکھ لیا دھیرے دھیرے وقت بیٹا پچاس سے ساٹھ ستر اسی نبے گزر گیا اس وران میں اس کیس کو لے کر کافی باتیں ہوں اب پولیس کے پاس وہ چکے ایک تمام شد لیٹر ملا تھا ایک پنہ کتاب کا پھٹا ہوا تو پولیس نے اس پنے کے ذریعے جانچ کی کہ بھائی یہ کتاب کیا ہے تو پتا چلا کی وہ عمر خیان کے ایک کتاب ہے روبائیت اسی کا یہ آخری پنہ ہے اب پرشین شہری پرشین میں لکھنے اور یہ شخص کے پاس یہ آخری پنہ وہ بھی پھٹا ہوا یہاں کیوں اور پھر پولیس نے تفتیش کی کہ کسی کہا کہ اگر جو پنہ پھٹا ہوا اس کا پورا کتاب کسی کے پاس ہو تو وہ مدد کریں دیرے دیرے ایک شخص سامنے آیا اور اس نے کہا کہ یہ کتاب میں جانتا ہوں پھر اس کتاب کا بھی آخری پنہ پھٹا ہوا تھا اور یہ جو اس کے پاس سے برامادوا دونوں محج بھی کیا گیا پھر اس نے ایک لیڈی کا نام بتایا کہ اس لیڈی سے مجھے یہ کتاب گفت میں ملا اس لیڈی تک پولیس پہنچی ہو اتفاق سے جو لیڈی جہاں پر رہتی تھی وہ جہاں سے یہ لاش ملی سمیٹن بیس سے مشکل سے پانچ کلومیٹر دور اس کا گھر تھا اب پولیس نے اس لیڈی سے پوچھا اس نے کہا کہ نہیں میں شخص کو نہیں جانتی ہوں تشویریں دکھائی گئی تو وہ پھر پہلی ہو گئی لیکن اس کتاب کے ذریعے پھر جس سے یہ پھٹا ہوا تھا اور اس سوٹکیس میں کچھ اور پنہیں ملے تھے جس میں عجیب عجیب کچھ پہلیاں لکھی ہوئی تھی نام اور وہ سارا کچھ الگ الگتر حصے نام تھا انگریزی کے ورڈ میں تو ایک طرح سے وہ ایک پزل تھا تو پولیس کو ہی لگا کہ کپڑے کے لیول کٹے ہوئے ہیں شناخت کا کوئی ثبوت نہیں ہے سیکنڈ ورلوار ختم ہوا تھا تو لگا کہ یہ کوئی سپائی ہے اور رشیان جاسوس ہے کیونکہ اور کوئی جانکاری مل نہیں رہی تھی تو یہی مان کے چلا گیا کہ ایک جاسوس تھا اور شاید پھر اس کا پول کھلنے والا تھا کسی نے مار دیا اس دوران میں جو پوسٹ موٹم ہوا اس کی تو پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی اور اس میں کہا گیا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا تھا اور اس کی ویسے موت ہوئی لیکن اس کے پیٹ سے کچھ پوائزنس چیزیں بھی ملی ہے زہر جیسی تو یہ بھی انکار نہیں کہ یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کہ جو دل کا دورہ پڑا ہے وہ شاید اس زہر کی ویجہ سے پڑھ سکتا ہے تو پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی کلیر نہیں کہ یہ سوسائیڈ ہے نیچرل ڈیتھ ہے یا پھر مڈر ہے تو ساری چیزوں مل کے ایک پہلی بنا دی اور یہ سامیٹنگ مین کی پہلی لگاتار بیجویٹ میں اگباروں میں چلتی رہی آتی رہی لوگ اس پہ ریسرچ کرتے رہے لوگ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے رہے اور زیادہ تر کا ہی مانت ہے کہ یہ رشیان ہے کچھ کا کہنا تھا امریکن ہے کچھ کا کہنا تھا یورپین ہے اور تفتیش دھیرے دھیرے سس پڑ گئے لیکن لوگ جب تب آتے ہیں وہ اس کیس پیسٹڈی کرتے قریب 45-47 سال بید گیا ہے 45-47 year 1995 میں ایڈیلیڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے اور ان پروفیسر نے ان کا نام ہے ڈیریک ایبورٹ ڈیریک ایبورٹ نے اس کیس کے بارے میں کافی کچھ سنا تھا کہ ایک سمیٹن مین ہے جس کی کبھی شنافت نہیں ہو پائی اور یہ پڑھاتے تھے ایڈیلیڈ یونیورسٹی میں ان کی کیوریسٹی جاگی کہ کیوں نے اس شخص کی پہلی کو سلچھایا جائے 1995 پہلے انہوں نے پورا ریسرچ کیا ساری اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور اس کے بعد اپنے طریقے سے یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے اس شخص تک وہ پہنچیں اور اس کی جانکاری حاصل کر سکیں کام کرتے کرتے ہیں اس کے بعد وہاں کی پولیس سے بھی انہوں نے مدد مانگی آخر کار 2011 میں مطلب 95 میں انہوں نے شروع کیا 11,5,16 سال بھی 2011 میں ایڈیلیڈ پولیس نے پچاس اس سمیٹن مین کے جو بال تھے جو انہوں نے اس پلاسٹر کے جو بنایا تھا اس کے سر میں لگائے تھے وہ پچاس بال انہوں نے دے دیئے کہ ٹھیک ہے آپ ڈی ای نی میں یوز کریں گے ہو سکتا پولیس کو یہ تھا کہ ٹیس سالو کرنے تو آپ کیجئے اب ایوٹ نے وہ پچاس بال لیے اور اس کے بعد ان کی اپنی یونیورسٹی کی ٹیم کے بیس ممبر اس کیس میں لگ گئے بیس 95 سے انہوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کیا خوج بین شروع کی کہ تو جانکاری ملے جانکاری ملے اب اس کے بعد ان کے پاس بال بھی آ گئے اب اس بال کو لیا اب اس بال کے ذریعے انہوں نے تفتیش شروع کی اس دوران میں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ قبر سے لاش کو کھوٹ کر ہمیں پھر سے وہ جانت کرنے کی اجازت دی جائے وہ ملی نہیں لیکن ان کے پاس بال تھے ادھر ڈین اے کی تقنیق جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی تھی ڈیریک اووٹ نے کیا کیا کہ اس بال کے بعد اس کا پورا ہے اپنا ریسرچ کرنا شروع کیا اور انہوں نے 1948 سے لے کر اگلے 10 سالوں تک چونکہ 1948 تو تو ملا ہی تھا تو انہوں نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی بلکہ 10 سے بھی آگے تک مطلب 1960 تک 70 تک کہ آسٹریلیا میں اتنے کتنے لوگ تھے ایسے جو جنم تو لیا پیدا ہوئے لیکن ان کے موت کا ریکارڈ نہیں ہے آتھ کل ہر دیش میں ہے جنم پرمان پتر مردی پرمان پتر آپ کو death certificate یا پھر birth certificate ضروری ہوتا ہے اور اب تو اور بھی زیادہ مست ہو گیا ورنہ آپ کی ایڈی پروف بھی نہیں بنے گا تو انہوں نے پتہ کرنا شروع کیا کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو پیدا تو ہوئے لیکن جن کے مرنے کی خبر ریکارڈ پر نہیں ہے اور انہوں نے جمع ہی نہیں کیا کہ ان کی موت ہو گئی ہے تو پتہ چلا گیا ایسے 4000 لوگ ہیں 4000 آسٹریلیا میں جن کا جن تو ہوا ریکارڈ ہے لیکن مرنے کا ریکارڈ غائب ہے اب ان 4000 لوگوں کے سیمپل انہوں نے کھٹا کرنے شروع کیے سوچیں کتنی محنت مشکت کا کام ہے ان 4000 لوگوں کے سیمپل نے نشروع کیے دھیرے دھیرے اس میں سیکھ کر کے ہٹتے گئے کچھ کا پتہ چلا کہ کہیں غائب ہیں گمشدہ ہیں لیکن ان بالوں سے ان 4000 لوگوں کی فیملی ٹری مل نہیں رہی تھی وقت بیٹا گیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک امریکن اور سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کیس میں ان کی مدد کی اس کے بعد وقت بیٹا رہا بیٹا رہا اور آخر کار 2020 تک آتے آتے انہوں نے ان 4000 میں سے دو لوگوں کو zero in کرنا شروع کیا کیونکہ جو ڈی ای نی کا سیمپل تھا بال کا وہ کچھ نہ کچھ کہیں میچ کر رہا تھا اب ان دو لوگوں کے جب سیمپل میچ کی تو ان دو لوگوں سے میچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو بال ہے اس کا ملان ان دو لوگوں کی فیملی ٹری سے ہو رہا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا اب ان دو میں سے ایک چونکہ یہ جو شخص تھے سمیٹن مین ان کا نام پتہ تو تھا نہیں تو ایک ان کے فادر کی طرف کیوں گے ایک مدر کی طرف کیوں گے تو انہوں نے ان دو لوگوں کے جو بال سے میچ کر رہا تھا دی اے نی اور کافی حد تک سب ساتھ میچ کر رہا تھا ان دونوں کے وارے میں پتہ کیا یہ دونوں کون ہیں تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ایسے کزن ہیں کہ ایک فادر سائٹ سے ہے اور ایک میٹر مہ کی سائٹ سے ہے اب دونوں کا جب یہ ملان ہوا تو لگا کہ اگر یہی شخص سمیٹن مین اسی فیملی کا ہے تو پھر یہ ہنڈڈ پرسنٹ ہے کیوں کیونکہ اس کے باپ کی طرف کا بیڈی ایڈ میچ کر رہا ہے اور ماں کی طرف کے ریلیٹیو کا بھی میچ کر رہا ہے اور پھر آخر کار کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہنڈڈ پرسنٹ کہ سمیٹن مین کوئی رہسمائی شخص نہیں ہے نہ وہ کوئی جاسوس ہے نہ وہ ریشین ہے نہ وہ یوروپین ہے نہ امریکن ہے بلکہ وہ اسی آسٹریلیا کا ناغلیک ہے اور یہیں پیدا ہوا اور یہیں اس کی موت ہوئی تو ڈینے کے ذریعے فیملی ٹری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چہتر سال کے بعد اس مستیریس مین کی انہوں نے جب پہلی بجھائی تو پہلا جواب جو ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ شخص ہے کون یہ تھا کون اس کے پاس سے جو پرچی ملی تمام شبط آخری پنہ وہ اس کے پاس سے براند ہونے کا کیا مطلب تھا اس کے کپنوں پہ کوئی بھی ٹیک کیوں نہیں تھا یہ تنا مستیریس کیوں تھا اور کیا اس کی موت نیچرل تھی خودکشی تھی یا پھر قتل تھا کہ ان ساری چیزوں کو کرتے کرتے جو آخر میں ابھی اسی منت اس پہلی کو سلجھایا گیا تو اس کے بعد جو سچائی سامنے آئی ڈاکٹر ایبوٹ نے یہ کہا کہ شخص کا نام سمیٹن مین کا نام کارل چارلس ویب ہے اور یہ ملبرن میں پیدا ہوا آسٹریلیا ہی ناغرک ہے اور اس کا انہوں نے ریکارڈ نکالا کہ یہ سکسٹینٹھ نومبر نائنٹین زیرو فائی سولہ نومبر انیس سو پانچ کو ملبرن میں ایک فٹسکیری علاقہ ہے جو وکٹوریا اسٹیٹ جو رازدھانی ملبرن ہے اس کے ہی انڈر میں آتا ہے اور جس گھر میں چارلس ویب کا جن ہوا اس کے ماں باپ کے کل چھے بچے تھے اور ان میں سب سے چھوٹا چارلس تھا اب اس کے بعد ڈی ای نے سے یہ پریوار تو مل گیا فائیم ریٹل لیکن بچپن اور جوانی اس کے بعد زیادہ جانکاری نہیں ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پریوار کے بہت سارے لوگ ادھر ادھر اور جو دو تھے وہ بلکل اب ینگ ہیں اور تب کئی پیڑی کے بعد اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ چارلس ویب ان کا ریلیٹیو ہے کون ہے کوئی تصویر بھی نہیں ملی اب تصویر دھونڈی جا رہی ہے کہ شاید پرانی ٹری میں کہیں ان دونوں کے ذریعے دھونٹے ان کے رشداروں کو ان کے پروجہوں کو دھونٹے دھونٹے شاید چارلس کی جانکاری ملی لیکن جتنی جانکاری ملی اس میں یہ ہے کہ اس کا برد کا ہے لیکن دیت سارٹیفیکٹ نہیں ہے سولہ نومبر 1905 کو یہ پیدا ہوا میلبرن میں اور اس کے بچپن کی زیادہ جانکاری نہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بڑا ہوا الیکٹریکل انجینئرنگ کی پڑھائی کی اور اس کے بعد پھر اس کی شادی ہوتی ہے ایک ڈوروثی روبرٹسن نام کی لیڈیز ہے یہ سارٹی جانکاری ملی جس کو ڈوف وپ کے نام پر جانا جاتا ہے اور اس کو جو ہے چارلس وپ کے نام پر تو وائف کی جانکاری آئی وائف کا نام آیا کہ اس کا نام ڈوروثی ہے اب اس کے بعد آگے کی جو کہانی نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد ہزمن وائف میں کچھ جھگڑا ہوا بن نہیں رہی تھی وائف نے ملبن چھوڑ دیا اور وہ ایڈیلیڈ آگئی اس کے بعد چارلس بھی وہ اپنے پتی کو چھوڑ کر آگئی اب وہ کہاں پہ ہے کیسے ہے معلوم نہیں لیکن چارلس اپنی پتنی کو ڈھونٹے ڈھونٹے یہ ایبٹ کا کہنا ہے کہ وہ بھی ملبن سے ایڈیلیڈ پہنچ گیا اور ایڈیلیڈ میں اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہا اور اسی لئے وہ ایڈیلیڈ پہنچ جاتا لیکن پھر ایڈیلیڈ میں اس کی موت ہو گئی تو فیملی ملبن سے ایڈیلیڈ کیوں ہے اس کی وجہ اس پوری جانچ میں اب تک دعویٰ کیا گیا کہ یہ سلج گیا اب ابھی بھی کچھ سوال تھے ایک سوال یہ کہ یہ تمام شد ایک آسٹریلیان ایک پرشیان شائر کی اس کتاب کو کیوں پڑھا تھا تو پتہ چلا کہ یہ جو شخص تھا چارلس ویب اس کو شائری کا شوق تھا اور اس کے بارے میں جو جانکاری ملی وہ یہ کہ ایسی کتابیں پڑھتا تھا اور اسی لئے اس نے آخری پندے رکھے تھے اب یہ تھا کہ اس کے سوٹ کیس میں کچھ ایسے ملے تھے جو پرزل ٹائپ کے لکھے ہوئے تھے انگلیش میں سارے وہ کیوں تو اس کا بھی انہوں نے نکالا ہے کہ شائری کے علاوہ اس کو گھڑسواری کا شوق تھا اور ساتھ میں ہورس جو گھڑسواری کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں سکتہ لگانے کا بھی جوہ کھیلنے کا بھی تو وہ گھوڑوں پر پیسے لگاتا تھا تو یہ جو اس نے نام لکھیں یہ سب شاید گھوڑوں کے نام ہیں تیکھ دوسرا پزل بھی انہوں نے سلجھایا اب موت کیسے ہوئے اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب تک اس وقت کی جو ریپورٹ ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ اور وہ اس کو پھر سے اگر دوبارہ سب کچھ کیا جائے تو شاید مجھا پتا چلے گی لیکن وہ جاسوس نہیں تھا اور ملون کا ہی رہنے والا پیدا ہوا یہاں آ کر اس کی موت ہوئی اور سب سے بڑی بات کی 1948 میں جب اس کی موت ہی اس کے بعد کوئی بھی اس کی باڈی کو کلیم کرنے کے لئے نہیں آیا اور آسٹریلیا میں 1948 کے بعد اگلے دس پندرہ سالوں میں چار ہزار ایسے لوگ جو ملے جن کے برت کے ثبوت تو ہیں ڈیت کے نہیں ہیں ان میں سے ایک ہی ہے تھا اور ان چار ہزار میں 49 سو لوگوں کے بال جو ہے میچ نہیں کر پائے میچ کیا ایک ہٹری سے جو اس کی فیمیڈی ہٹری تھی تو شخص کی جانکاری اب اس کو دیکھیں اب ویسے ہم لوگ سوچتے ہیں ایک شخص چوتر سال پہلے مرا کئی لوگ گم ہو جاتے ہیں اننون جس کے قبر پہ بھی لکھاوا ہے کہ یہ شخص سمیٹن بیچ پر ملا تھا جو یہاں لیٹا ہوا ہے مطلب اس کا کوئی نام نہیں کوئی پیچھان نہیں اور چوتر سال کے بعد پتا چلے کہ وہ شخص کون ہے اس کا نام کیا ہے اور اب حالانکہ اس کی جو پرانی اس وقت اور اس کا یہ بھی کہ 1905 میں یہ پیدا ہوا 1905 میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قریب اس وقت 117 سال کی عمر تو اب 117 سال کی عمر اس کی بیوی کا یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی کی بھی ڈت ہو گئی لیکن آخری وقت میں بیوی کو ڈھونڈا نہیں جا سکی کہاں ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس نے بہت ساری ایسی فیملی ہوتی تو جاتا نہ کہ اپنا گھر چھوڑ گا کسی اور شہر میں چلے جاتی تب شاید روزی روٹی نوکری اور ان سب کی اتنا مارا ماری نہیں ہوگی 305 یعنی 117 سال پہلے وہ پیدا ہوا اور 117 سال کے بعد اب اس کا دوبارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس شخص کو جانتا ہے جس پورے آسٹریلا میں فیمس ہی ہے تمام شوویہ سامیٹن مین کے نام پر تو وہ آگے آئے پھر اس کے ذریعے اس کی اس وقت کی تصریر نکالی جائے اور بچپن کی باقی جو ساری چیزیں ہیں جو کڑیاں ہیں جو سوال ادھورے ہیں ان کے جواب پھر ڈھونے جائے تو سامیٹن مین کو ایک پہچان تو مل گئی کال چالز ویپ کے نام پر اب باقی کے سوال کے جواب پولیس کو ڈھونے ابھی تک ایڈیلیٹ پولیس نے اس خوچ کے اوپر کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہم بات کریں گے تو وہ پہلے ایبٹ سے بات کریں گے ان کی اس ریپورٹ کو دیکھیں گے اور پھر پولیس کی جو اپنی فائنڈنگ ہے کیونکہ اپنی پیرلل انویسٹیگیشن چل رہی آج تک اس کیس کو انہوں نے بن نہیں کیا چوتر سال کے بعد بھی کیونکہ آسٹریلیا پولیس کے لیے بھی ایک چیلنج تھا کیونکہ آسٹریلیا میں اس سے بڑی مسٹریریس کہانی کوئی تھی ہی نہیں اور اب جب ایک فورنسی کے ایکسپرٹس ایڈیلیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر نے یہ دعویٰ کیا یہ خلاصہ کیا ہے تو ہر جگہ دنیا میں یہ خبر اس وقت سرخیوں میں ہے تو یہ تھی کہانی اس مسٹریریس مین کی جس کو چہتر سال کے بعد اس کا نام ملا ہے